یادترہ زاری ہوتے ہوتے دو مہینے سے اوپر کا سمیہ ڈی پی کے نیوز نے ان کسان ساتھیوں کے ساتھ بیتایا ہے مہیم ہم نے بھی چلائی تھی لیکن درد سنکلپ کے ساتھ یہ کسان دو مہینے کا سبر بہت بڑی بات ہے میرے ساتھ کسان ساتھی موجود ہے میں سب کا پریچے دے دوں جیویر گودارہ صاحب ہے منیندر مان صاحب ہے جیانت مون صاحب وینو کچڑ صاحب جازدی عزی سارے لوگ ہیں رنجی تراجوزی بھی ہمارے ساتھ ابھی جڑیں گے میرا پہلا سوال زیادہ باتیں میں زیادہ نہیں کروں گا ادھر رنجویر بھادوزی بھی آ چکے ہیں سی ڈی سی بات جیویر زی دو مہینے کا سمیہ ہو گیا انتظار کتنا لمبا اور قانون کے اوپر بہت بات ہوئی ہے اب قانون کے اوپر بات نہیں آرپار کی بات ہے جہاں تک انتظار کی بات ہے تو انتظار میں تو کسان کے پاس بہت سے بہت انتظار ہوتا ہے پہلے وہ سکھی کھیتی کو زمین کو جوتا ہے پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے پھر بیج کا اوگنے کا انتظار کرتا ہے پھر جب بیج اس میں پانی لگاتا ہے پھر وہ کور لگاتا ہے پھر اس میں سپرے کرتا ہے پھر اس کا نرمہ چگائی کرتا ہے پھر سرکار سے پرچی لیتا ہے پھر پرچی لے کے بیچتا ہے اور پھر اس کی پیمنٹ آتی ہے تو ہم ساتھ مہنے تو اپنی فصل کا انجار کرتے ہیں تو قانون جو ہمارے خلاف آئے ہیں اس کے لیے کتنے مہنے لگ جائیں انتظار کا کیا ہے اس میں جو کسان کو تو صبر ہے اور ہم تو صبر کرنا جنمجات سے سکھیں بار بار آپ کے اوپر آروپ ہیں ابھی نیا پروپوگینڈا چل پڑا ہے کہ کبھی ایک آدمی کو پکڑایا جاتا ہے اس کے بعد میں اس کے سٹیٹمنٹ چینج ہوتے ہیں جس پرکار کل دیکھا ہم نے سرکار بار بار آروپ لگا رہی ہے آپ کی پرتیگریہ کیا رہے گی اس کے بعد میں پرتیگریہ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ اگر یہ سب خالستانی ہے تو سب سے بڑا خالستانی جائیویر گودھا رہا ہے اگر یہ سب گنڈے ہیں تو سب سے بڑا گنڈا میں ہوں اگر تمہارے ماں میں دم ہے تو ہمارے گرفت دار کر کے دکھاؤ سرکار تو بکواس سرکار ہے سرکار کیا آئی ہے یہ ایسے کام تو پہلے رازہ مارا جاؤں کے اور وہ کرا کرتے تھے آج ایک آدمی کو سرعام جو آدمی بول رہا ہے اس کو تو تم چھوڑ رہے ہو اور ہمارے کسان جو یہاں پر بیٹھے ہیں اس ٹھنڈ کے اندر ہے اور ہمارے جیسے سب لوگ جو گھر سے اپنا کھاتے ہیں لاتے ہیں اور ان کو نائیے سے تم نوٹس دیراتے ہو تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی ایک آدمی ایک پترکار ہے جو سرعام چیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ اس دیش میں عملہ ہونے والا ہے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہے تو اس سے جب اس اتنی بڑی بات ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس چھوٹی سی بات کے لئے کیا ماننے دھمکی دے رہے ہو یا چیتاونی ہے کس کو پترکار کو سرکار کو سرکار کو دھمکی دے رہے ہیں چیتاونی بھی دے رہے ہیں ہمیں ڈر توڑی لگتے ہیں سرکار سے ہمیں جیون کے اندر چاڑی سرکاریں تاڑا جیلی ہے لیکن ہم تو اندولان کرتے ہیں اور اندولان میں ہم تاڑا جیل میں کار چکے ہیں تو اس لئے ہم درتے دوڑی یہ کسی سرکار کسی سرکار جنتا کی سرکار ہوتی ہے جنتا کی سرکار میں اگر ہمارے میں دم ہے اگر سرکار میں دم ہے تو رکے نا چھبیس کو اگر اپنی ماں آگے پیدا ہوئے ہیں یہ تو چھبیس کو رکے دریکٹ ہم چتاؤں نہیں دے رہے رکھو پاڑ دیں گے تمہارے کو منندر زی دھمکیاں بھی ہوتی ہے بات بھی ہوتی ہے سرکار نے لولیٹر کا دور اب بند کر دیا ہے کیا کہو گے سرکار کو باچی سرکار کو کرنی پڑے گی کب تک بھاگے گی اگر سرکار یہ سوچتی تھی کسان باچی سے بھاگ جائیں اور ہم بلیم لگائیں بھی دیکھو کسان باچی نہیں کرنا چاہتے لیکن سرکار اپنے جال میں خود پس گی اور سرکار خود بات نہیں کرنا چاہتی کسان لیڈر تو ہمیں وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو ریگولر ڈیلی بات کرنے کے لیے تیار ہے ہمیں جب بلاو ہوں وہیں پہنچ جائیں گے جہاں آپ ہمیں کہو ہم اسی سمیہ جو جگہ پتا ہوگے ہم پہنچ جائیں گے تو اس سے یہ سرکار کے منم میں پاپ تھا پہلے دن سے وہ ایکٹنگ کر رہی تھی اور لوگوں میں ایک ایسی بھاونہ فلانا چاہتی تھی عام لوگوں میں دیکھو سرکار تو بات چیت کرنا چاہتی ہے لیکن کسان بات چیت کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ اپنے جال میں خود فس چکی ہے سرکار اس مدیبے سرکار فس تو گئی ہے لیکن اس ہٹ درمیتہ کا کارن کی ہے اب تک ماننے کو کیوں نہیں تیار ہے ایسی کیا مضبوری آگئی سرکار کی دیکھو بہت بڑی ڈیلنگ ہوگی دیکھو چھوٹی موٹی بات کے لیے تو موڈی جی مان لیتے لیکن ان کو لگتا ہے وہ بہت بڑا داؤں کھلا ہے یا کوئی بہت بڑا کچھ آنے والے سمجھ میں کچھ بڑا بیچنے والے ہیں یا کچھ بڑا کرنے والے ہیں اس لیے ان کو یہ لگ رہا ہے اگر میں سٹپ بیک لگتا ہوں تو جو میری امیز ہے وہ ختم ہوگی حالانکہ امیز ان کی ختم ہو چکی ہے جو ان کے کچھ چمچے لوگ ہیں وہ ان کو کچھ اپ کر رہے ہیں لیکن عام لوگوں میں جو ان کی امیز تھی وہ ختم ہو چکی ہے لوگوں کو پتا چل گیا یہ جو بھیڑیا ہے چھیر کی خال پہن ہوئی تھی وہ خال اتر گیا اور نیچے سے بھیڑیا نکل ہے سچی بات تجھے بات نریندر سنگھ تومر جس پرکار بات کر رہے ہیں ان کا رویہ پہلے سوفٹ تھا وہ کبھی آپ کو لولی پوپ دینے کی کوسس کر رہے تھے کہ دو سال کے لیے ڈیٹھ سال کے لیے ہم قانون کو استقید کر دیتے ہیں لیکن اب اچانک سے نریندر تومر کے جس پرکار سے بیان آ رہے ہیں وہ بیان آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ بھی سرکار بھی آر پار کی لڑائی میں دیکھو یہ اب مانسک گیم ہے جو اب مانسک لڑائی شروع ہوتی ہے تو جو پہلے گلت سٹیٹمنٹ دے گا تو اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ بوخلاہٹ میں ہے کسان لیڈروں کے یا عام کسان بلکل بھی بوخلاہٹ میں نہیں ہے بڑی شانتی سے دھیرے سے سارے کام کر رہے ہیں لیکن جو سرکار ہے وہ تاولے پر میں کام کر رہی ہے اور ایک آکرمک روپ دکھانا چاہتی ہے اور ڈرانا چاہتی ہے اکسانوں کو بھی ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے کیا کر لیں گے جب جو لوگ گھر سے نکلے ہی یہ سوچ کہ ہم گھر واپس جانا ہی نہیں تو ایسے لوگوں کا سرکار کیا کر لے گی تو جیت ہماری نسچت ہے سرکار نے اپنی مانسک کمجوری دکھا دیا اور مانسک طور پر وہ دیوالی اپن ہو گیا اور جلدی وہ میری صاحب سے دو چار منتری تو انہوں کے جلدی ہی کسی منٹل ہسپٹل میں بھرتی ہو جائیں گے آپ دیکھ لیں نا دس بیس دن میں وہ منٹل ہو جائیں گے انہوں کے دو چار منتری بیان دینے لگی جائیں گے کیلاس چودری راجستان سے آتے ہیں کریسی راج یہ منتری کا درجہ ہے جب بھی کسانوں کی وارتہ ہوتی ہے سرکار کے ساتھ اچانک سے کود پڑتے ہیں اتنے دن سائلنٹ موڈ پر رہتے ہیں کیلاس چودری کو کیا کہو گے بڑھوا ہے بڑھوا ہے وہ وہ بی جے پی کا بڑھوا ہے وہ کسان ہے ہی نہیں اس کی چال سے اس کی ڈال سے وہ بڑھوا ہی لگتا ہے اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک جاٹ اس دوسرے جاٹ کو بڑھوا ہے وہ جو کسانوں کے لیے گلت بولتا ہے وہ کہے کہے وہ کس کیلاس چودری ہے چودری وہ ہوگا پتہ نہیں کونے سا چودری ہے چودری نہیں ہے وہ سلی بی جے پی کے اندر بہت سمیں پہلے آپ رہے ہیں لیکن آج آپ کی سان آندولن کے بیچ میں ہیں بی جے پی کی رنڈیتی اس میں کیا سرکار کی رنڈیتی سب کے سامنے آ گئی ہے بی جے پی کی رنڈیتی کس پرکار دیکھ رہے ہیں دیکھیں بی جے پی میں نے پتسیس سال کام کیا ہے بھارتی زندہ پارٹے کے راستی اپدوں پر رہا ہوں حسار میں جا کے میرے کو لوگ سوا کا اریانہ میں بی جے پی نے ٹکٹ دیا تھا اور میں پرباری بھی رہا ہوں بہت آندولن کی ہیں بی جے پی کے لیے بہت لاتیاں کھائی ہیں سریر کے اوپر ہندوستان کے اتری بھارت کی کوئی جیڑ نہیں ہے جو بھارتی زندہ پارٹے کے لیے میں نے جیڑ نہیں کٹی ہے بی جے پی کی نیتی تو سپسٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر میں بھی سامل تھا جب ہمارے ویرودی ہوتے تھے تو اس کو کسی کو ہم دیش دروئی کسی کو کچھ کسی کچھ اور ہم نے تو ہماری نیتی ایسی تھی اور ایسی ہے ابھی ہوگی انہی کی کیوں کی ہم نے تو کی ہے میں ڈلی سے چلا میرے پاس فون آیا کہ آج گڑیس جی کو دودھ پلانا ہے ہم نے تو دودھ پلا دیا تھا پتھر کو دودھ پلا دیا تھا اور میرے آذہ سے پلایا تھا اور مجھے پتا تھا کہ دودھ نہیں پھی رہا اربار نکلتا ہے آپ جیسے بھائیز آئے میں نے کہا کم سے کم آدھا کلو دودھ پلا دیا ایسی نیتی ہے ہماری تو جب ہم پتھر کو دودھ پلا سکتے ہیں ہیں تو ہم تو کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہم آپ کو انتقوادی بنا دیں کسانوں کو انتقوادی بنانے کی سائد یہی چال ہے میرے ساتھ جی کس سے رنزیت راجو رنزیت راجو وہ چہرہ جو ہمیں ہم ہمیشہ جب سیوکت کسان مورچہ کی پریس کونفرنس ہوتی ہے اس میں بھی دیکھتا ہے سپریم کورٹ نے کمیٹی بنا دی اس سے بھی سبوری نہیں ہے یہ ہندولن کب تک اور لے کے جانا ہے میرے کو ایک ڈاؤٹ ہو رہا اور موڈی اتیاس رچتا ہوتا ہے جب تک موڈی کو یہ نہ سمجھ آ جائے بھی اب بی جے بی کا میرے بعد کوئی پردان منتری نہیں بن سکتا تب ماننے گا اس سے پہلے ماننے گا بی جے بی کا ستیان ناش کر کے ہی جے ماننے گا لاسپردان منتری بی جے پی کا نرندر موڈی اتیاس رچ کے جائے گا تو سر یہ بی جے پی کا تو لاسپردان منتری ہوگا تو کہیں کونگریس کا یہ کونگریس بار بار آروپ لگاتے ہیں کی ویپک سیدل اس کی اوپر حاوی ہو رہے ہیں ویپک سیدل کو فائدہ ہوگا کہیں کسانوں کے اندولن میں کونگریس فائدہ نے اٹھا جائی ابھی ابھی سنگریہ ہمارے چناؤں ہیں تو بی جے پی کا کوئی ٹکٹ لینیاں نہیں ہے تو پتہ چلا بھی ٹکٹ لینیاں کونگریس کا بھی نہیں ہے اور اس بار ایاد ایاد ایم لے ریکارڈ جیتے ہیں تو جنتہ جاگ رہی ہے ٹکٹی نیتوں کی کو کھاڑ رہی ہے ٹکٹوں کو بند کر کے ڈپے میں واپس بھیج رہی ہے اور ٹکٹ لینے سے منع کر رہی ہے اس کا مطلب دیش ہمارا ایادی کے اور بڑھ رہا ہے ہم ایاد ہو رہے ہیں جو ڈلی میں سیلیکشن ہوتا تھا ان کا وہ سیلیکشن بند ہوگا اب اصلی الیکشن ہوگا تو اصلی رائنیتی آئے گی اور اصلی ایادی آئے گی موڈی جی نے ایک نعرہ دیا تھا ون نیسن ون الیکشن تو کہیں یہ اندولن نئے نعرہ دے دے کی موڈی بگھاؤر دیش بچھاؤ نہیں ہے ٹکٹے بگھاؤ پارٹی بگھاؤ خود کا نیتہ خود چنو نیتہ کو چننے کے بعد اس کی گلامی مت کرو اس کو گربلہ کاجو مت کھلاو اس کا پھوٹو مت کے چھواؤ آپ کا منیم ہے آپ کا مالک نے مالک آپ ہو آپ نے اسے پانچ سال کے لیے نکت کیا ہے اس سے سوال کرو اس سے حساب لو برابر جس بھی فیکٹری کا منیم سے فیکٹری مالک کے سامن لے گا فیکٹری گھاٹے میں جائے گی اس لیے ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں موڈی تو بھاگ گیا میں باقی کسان نیتاؤں سے یا یوں کہوں کسان ساتھیوں سے بات کروں گا مجھے تو آپ یہ بتائیے ابھی آپ ٹریکٹر لے کر ڈلی جائیں گے سب بیس کو تو کہیں ڈلی میں بیٹھنے کا پلان تو نہیں ہیں ہم دھوکھے باج نہیں ہیں دھوکھے سرکاریں کرتی ہیں جیسے جیوی بھائی نے بدلایا ہے پتھر کو دودھ پلا دیتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو شان سے جیتے ہیں جو کہتے ہیں کرتے لے لکار کے کرتے ہیں ڈلی میں جو ٹریکٹر مارچ کر رہے ہیں ہم نے اعلان کیا تھا چھب بیس کو کسان کرے گنتنتر پریٹ کسی حقات ہے روک کے دکھا دے اور جھک مرا کے سو پیاج کھائے سو جوتے کھائے اور راستہ دیا اپنے ہاتھ سے پرشاسن بیریکٹر ہٹائے گا اور سلامی دے کے سلوٹ مارکے پلٹ کر کے کسان کو لے کے جائے گا اور ہم بتا کے آئیں گے کیا کی ہم نے کال دی تھی ڈلی میں گسنے کی آئے ڈلی گسے ہیں جس دن ہم نے کال دے دی سنسد میں گسنے کی او دن سنسد میں گسیں گے یہ بتانے جا رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں آپ دھمکی کو دے رہے ہیں ہماری سنسد ہے یار جب ڈلی میں جانے سے ہم نہیں روک پائے یہ تو کیا ہمیں سنسدہ میں جانے سے روک پائیں گے اوقات نہیں ہیں ان کی جنتا کی اوقات ہے ان کی اوقات نہیں ہیں موڈی زی آپ کی گودی میڈیا بتاتی رہتی ہے کہ سرکار تو ماننے کو تیار ہے لیکن کسان اپنی بات سے مکرنے کو تیار نہیں یا کسان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں یہ ہٹ درمیتہ کسانوں کی نہیں گودی میڈیا کی ہے فنودزی آپ جس بیلٹ سے آتے ہیں وہ پنزاب کے بہت ٹچ میں ہیں اور اس آندولن کی شروعات یوں کہیں تو ان پنزاب کے لوگوں نے کی تھی میں جے ویرزی نے کی تھی اس آندولن کو بھی میں نے کور کیا تھا پنزاب کے لوگوں کے گنگانگر کے لوگوں کو نقصان فائدہ بلوں کا بعد میں دیکھیں گے اس آندولن سے کیا فائدہ ہونے والا ہے اس آندولن سے ایک تو جس کو اپن سرکار آپ بول رہے ہو بار بار یہ سرکار بچی نہیں سرکار کیا ہوتی ہے لوگ تنتر میں جس سرکار کے ساتھ میں آپ کی بات بیچ میں کٹ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے اس دیس میں لوگ تنتر بچائے یہی تمہیں بتا رہا ہوں نا جس سرکار کے پاس جنتہ کا استقبال ہو وہ سرکار ہوتی ہے یہ سرکاریں جن سمرتن کھو چکی ہے یہاں کی نیائے پالکہ پہ لوگوں کا بروسہ نہیں رہا یہاں کے راشتری میڈیا جو گودی میڈیا ہے اس پہ لوگوں کا بروسہ نہیں رہا کارے پالکہ پہ بروسہ نہیں رہا ویستاپکہ پہ بروسہ نہیں رہا مطلب لوگ تنتر کے جو چاروں استمبعہ وہ بلکل ننگے ہو چکے ہیں اس دیس میں اور یہ معاملہ چلا کسان بلوں سے تھا کسانوں کے آندولن سے یہ جن آندولن ہو گیا اور اب یہ معاملہ ویستا پریورتن کا ہو گیا ہے یہ سارا کچھرا ساف ہوگا جو انہوں نے ستر سالوں میں سبھی پارٹیوں نے جو گندگی پھیلائی ہے اور جو سسٹم بنایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے دیرے دیرے لوگ تنتر کو پنگو کیا ہے وہ سارا کچھرا اب ساف ہو جائے گا اب ان کی کوئی ٹکٹیں ابھی راجو بھائی نے جیسے بتایا ابھی تو پارسدوں کی ٹکٹیں لوگوں نے چھوڑی ہے ان کی کوئی ایم ایل ایم پی کی ٹکٹ نہیں لے گا کوئی جیسے یو پی میں کبھی یو پی سے پردان منتری بنتے تھے کونگریس کے راج یو پی میں کوئی کونگریس کی ٹکٹ لیتا ہے گیا بیار میں کوئی کونگریس کی ٹکٹ لیتا ہے گیا دککے سے بانٹ کی آتے ہیں ویسے ہی ان ساری نیشنل پارٹیوں کی یہ حالات ہو جائے گی ان کی کوئی ٹکٹیں نہیں لے رہا سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے سرکار آپ نے دیکھی سرکار نے اعلان کیا کھٹر سرکار نے بھی ہم وہاں سبا کریں گے کرلی سبا یہاں سرکار نے اعلان کیا کہ 26 تاریخ قوم کسانوں کو دلی میں نہیں گشنے دیں گے وہ سرکار گھٹنوں پہ کسان بھی جائے گا تھاٹ سے جائے گا یہ سرکار لے کے جائے گی یہ سرکار چھوڑ کے جائے گی اسکورٹ کرے گی ہمیں تو کہاں رہی سرکار کہاں رہی ان کی سمپربوتا جنتہ کے بینا کچھ نہیں ہوتا اور جنتہ ان کے ساتھ نہیں ہے 27 جنوری کی جو پریڈ کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد میں بزٹ ستر آنے والا ہے تو وہ پریڈ سنسط تک ہوگی یا رنگ روڈ تک ہی ہوگی جو 26 کی پریڈ ہے وہ جیسے اب حسار میں ہریانہ میں آج ریہستل پریڈ ہو رہی ہے اور ریہستل پریڈ میں 20 بھی یہاں ٹریکٹر ہیں اور یہ بھی ایک ہماری ریہستل پریڈ ہے دلی کو ٹچ کرنے کی ہم تو یہ ہی بتانا چاہتے ہیں ہم نے دباہ بنایا ہم ان کو بتانا چاہتے تھے یہ مت سوچ رہے نہ کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری ریزر فورس گھر پہ ہے ابھی بھی ہم نے پوری فورس نہیں بلائی ابھی فورس رکھی ہے جب دوبارہ جھانکی بتائیں گے جب دوبارہ سنسط پر چڑھاوی کرنی ہوگی جو آج وہ میسے دینے جا رہے ہیں اگر ہم نے اعلان کر کے دلی جا سکتے ہیں تو اعلان کر کے سنسط بھی جا سکتے ہیں سنسط ہماری ہے جیویر جی بڑی بڑی باتیں بہت ہو گئی صدی سی بات سرکار کو آپ لوگوں نے ایک آئینہ دکھا دیا ہے کہ یہ انداتہ ماننے والا نہیں ہے کہیں موڈی جی کی کرسی کی طرف نظر تو نہیں گڑالی نہیں کسان کو تو گڑانی چاہیے جس دن کسان جو ہے یہ تائے کر لے گا کہ ہمارا پردانوانتری کسان کا بیٹا ہونا چاہیے اس میں چاہیے موڈی جائر کوئی اور گوڈی جائے ہمیں کیا مطلب ہے ہمیں تو کسان کا اس دیش کے نوجوان ساتھیوں نے گانے بھی بنا دیئے کہ اب کی بار تو جنڈا جو حلال کے پر کسان بھیرائے گا اب اس میں موڈی جائے گا تو ہی تو کسان کا بیٹا آئے گا موڈی جی یہ انداتہ جب کھیت میں پانی لگاتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ ٹیمپریچر کیا ہے اور میرے پاؤں میں کچھ پہنا ہوا نہیں ہے تو یہ کرسی کی تلاس میں یہ اس طرف نہیں دوڑا ہے یہ دوڑا ہے اپنی زموریت کو اپنی کسانی کو بچانے کے لیے ان لوگوں کی جو سوچ ہے وہ آپ کے گوڈی میڈیا اور جو بڑے بڑے نیشنل میڈیا دکھا رہے ہیں ویسی سوچ نہیں ہے یہاں ایک ہی ہے وہ ہے کسان کوئی اتر پردیس سے آیا ہے کوئی راجستان سے کوئی پسچم بنگال کے لوگوں کو بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ لوگ ستہ پرابطی کے لیے نہیں ان لوگوں نے ویوستہ پریورتن کرنے کے اٹھانی ہے ارے چیٹ کے اوپر تو نہیں بولتے ان کسانوں کے اوپر تو کچھ بول لیجیے موڈی زی یا بھی شرم باقی رہی نہیں ہے پسچم بنگال کے چناؤں ہونے تک یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے تب تک یہیں ہیں اس کے بعد بھی بول لینا سمیہ دیں گے پیٹرولز ہو کے اپار چلا گیا ہے کوئی بات نہیں مدہ نہیں ہے دیس میں جہنتزی مدہ بہت ہے اس آندولن کو لے کر سرکار بار بار لولی پوپ پگڑانے کی پریاس کر رہی ہے تو کہیں سب بھی زنوری کو آپ کو ایسا لولی پوپ نہیں دے دیا جائے جس سے کہ آپ لوگ کا آندولن سماپ تو کر آپ گھر واپسی کی طرف تلے جائیں ویسے آپ کو بتائیں بھائی صاحب کہ لولی پوپ بھی ہم لوگ ہی بناتے ہیں سرکار نہیں بناتے لولی پوپ ہم ہی بناتے ہیں ہمیں کہ کون سا لولی پوپ دے گی وہ سرکار دیکھت نہیں ہے سرکار کچھ ہی دے دے لولی پوپ دے دے چائے میں اور کچھ اور دے دے زیانت زی سرکار کے اوپر جی پی نڈا کود آئے ہیں دو دن سے ان کے سٹیٹمنٹ کافی آ رہے ہیں اس کسان آندولن کو لے کر تو سرکار نے پہلے کلاس سودری کو آگے کیا اس کے بعد میں نریندر تومر موڈی جی خود آگے کیوں نہیں آ رہے موڈی جی تو اپنے ڈاڑی بڑھانے میں اپنے ڈڑھانے میں اپنے ڈریس اپ شینس کو اچھا رکھنے میں ٹی وی کے اوپر چکا چونت فٹو کھچانے میں موڈی جی کسانوں کے ان کو چنٹہ ہی نہیں ہے موڈی جی کو تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے دیش میں کیا ہو رہا ان کے پاس ایسے آج پاس ایسے آئی ایس اوپی سر ان کے چاروں رہے ہیں جو دیش کی واسطی استطیق ان کو دکھانے نہیں چاہ رہے موڈی جی تو آج کل فیس بک کیا ہو گئے ٹیوٹری ہو گئے ان کو کیا پتہ کسان اور دھرتی پہ کیا ہو رہا ہے موڈی جی روٹی گوگل سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی روٹی کو بنانے والا ان کو اتبادن کرنے والا یہ انداتا اور میں یوں کہوں کی آپ کا حکمران آج سڑک پر ہے اور آپ سطح بھوگ رہے ہیں بڑے شرم کی بات ہے آپ کے لیے یاترہ زاری ہے